تھوڑا سا عمران خان کے بارے میں بولنا چاہ رہی تھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اب تک جو بھی حکمران آئے انہوں نے ایسا کام نہیں کیا بہت ہی بہت بہت زیادہ ان کا اپریشٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے دنوں میں کر دیا نا وہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا لیکن اب تھوڑا سا ریکویسٹ ہے عمران خان سے کہ وہ تعلیم کے شعبے میں تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کمپرومائز کریں پرائیوٹ سکولوں میں پرائیوٹ کالیجز میں جہاں ڈاکٹر لیول پہ جا رہے ہیں اچھے اچھے وہاں پہ بہت زیادہ فیصے ہیں بہت سکرنس ہیں بچے بہت پریشان ہیں اس بارے میں بہت زیادہ تعلیم کے لیے وہ ٹینشن میں ہے کہ وہاں کہاں سے فیصوں کو اور ان کو ارینج کیا جائے پرائیوٹ اداروں کو کافی زیادہ ان کو کرنا چاہیے نہیں لیں ان کی مطلب ہے جو بھی سسٹم ہے لیکن انہوں نے بہت ایکسپینس بڑا آ دی ہیں اور ہم ٹیکسیز کے ساتھ لیتا ہے وہ تو ٹیکسیز چلو ہمارے دینا بنتا ہے ہمارا وہ تو ہمارا رول اگر ہمارا ملک نہیں چلے گا اس سے ٹیکسیز دیں وہ تو ایک معاشر کا حصہ ہے وہ ہر ملک کا حصہ ہے اس کے بغیر ٹیکسیز کے بغیر نہیں چل سکتی دنیا اسی وجہ سے جوبز میں کمی آ رہی ہے ان چیزوں میں کمی آ رہی ہے بڑے بڑے اداروں کو آپ نے بہت سیٹل کر دیا ہے تلیم میں تھوڑی سی توجہ زیادہ چاہیے دوسرا گھر کے ملک ملکان جو رینٹ لیتے ہیں انہوں نے اتنے ایکسپینس رینٹ کے بڑھا دی ہیں کہ عام انسان کے بس میں گھر ہو لینا نہیں رہ گیا کر اپنا خریدنا تو دور کی بات ہے رینٹ دینا ہی بہت مشکل ہوا ہے اور انہوں نے ایک ایک دو دو تین دن چارجر کمروں کے رینٹ اتنے بڑھا دی ہیں کہ انسان کی سوچ نہیں ہے اسی وجہ سے بجلی کے رینٹ اور ہر چیز کے رینٹ دیتے دیتے بس طرف ہو گی دنیا اپنا گھر تو بہت دور ہو گیا ابھی لوگوں کے لیے ہم جیسے لوگ بچے سب ترقی کر رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں سب کما بھی رہے ہیں تب بھی بہت مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے ریکویسٹ ہے عمران خان سے بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیم اور ان چیزوں پر ذرا تھوڑ توجہ دیں باقی بہت بہت اچھا کام کر دیکھو ابھی وہ کچھ لے نہیں رہا باہت سے وہ یہ بھی لے پیسے وہ اسے لے جی پیسے لینے کے بعد وہ ہمیں وہ اس کی سب سیٹی دیں تو ایسے وہ چلتا رہتا ہے پہلے پہلے والے سب سیٹی دیتے تھے یہ نہیں دے رہا بس یہ کہتا ہے جی وہ ٹیکس بھی دیں جی ابھی جو تاجر ہیں وہ بھی ٹیکس ٹوکس نہیں نہ دے رہے ٹیکس دیں تو پورے طرح ٹیکس دیں تو وہ تھوڑے اللہ صدی ہو جائے اللہ تعالیہ اس کو اس پہ یعنی کہ کرم کرے کہ خدا اسے جان چھڑوا دے ٹیک ہے وہ جو سٹارٹ لیتے ہیں اہد نصرات المستاقیم یہ سب لوگ پڑھتے ہیں ٹیک ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے ٹیک ہے وہ ذرا دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں ٹیک ہے قومت جو اب آئی ہے نا اس میں تھوڑا سی مشکلات ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ آستہ آستہ کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس میں ہمیں فیدہ بھی ہوگا آگے انشاءاللہ اگر یہ مہنگائی کر رہے ہیں تو اس میں بزری بات ہے ہم نے کرزے بھی لیے ہیں اور بھی کافی سارے مسائل ہیں اب دیکھیں ان کو ایک سال ہوا ہے قومت کرتے ہوئے تقریبا ان کو پانچ سال مزید دینے چاہیے